الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تتمعن القلوب قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا قثیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر فازکرونی اذکرکم صدق اللہ لذیم وصلاق رسولہن نبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا انبیاء کے امام حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آقا علیہ السلام کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے یہ رمضان ملا ان کے صدقے ارے رحمان ملا ان کے در سے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں الحمدللہ میرے مرشد قریب میرے شیخ طریقت اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ قریب مجھ حق بات کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین و حاضرین یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ خالصتن اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے ویسے تو انسان کے تقلیق ہی اس لیے ہوئے ہے کہ انسان اپنا مقصد حیات جانے مقصد حیات یہی ہے انسان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے اور اطاعت گداری کرے انسان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے لیکن یہ ماہ رمضان حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ خالصتن اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے اس مہینے میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں کیونکہ اس مہینے میں اللہ قریم کی رحمت صحیح حدیث کے مطابق صدائیں دے رہی ہوتی ہے ہے کوئی ہمیں پکارنے والا کہ ہم اس کی جھولی کو بھر دیں ہے کوئی ہاتھ اٹھانے والا کہ ہم اس کے سوال کو پورا فرما دیں ہے کوئی جھولی پھیلانے والا کہ ہم اس کی جھولی کو بھر ڈالیں تو ناظرین و حاضرین اس مہینے میں خالص ستن اس نیت سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ قریب ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے اللہ قریم ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے آج میں نے آپ سے اللہ کا ذکر اس کی فضیلت اور اس کے سمارات پہ قرآن و حدیث سے گفتگو کرنی ہے قرآن و حدیث سے گفتگو کرنی ہے اللہ قریم قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو ذکرن کسیرہ اور کسرت کے ساتھ کرو اللہ قریم نے یہاں اوقات اور مقدار بیان نہیں فرمائی اللہ قریم نے فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرو جتنا ذکر کرو گے اتنا کم ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو ہر وقت اللہ کا ذکر کرو حضرت عبداللہ بن اباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں وقت اور مقدار کا حد اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کا تو حق ادا ہو نہیں سکتا انسان اللہ کا جتنا ذکر کرے گا اللہ کریم اس کو اتنی بلندی درجات عطا فرمائے گا یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کی تو یہ عادت ہے وہ اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ چلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس لئے میرے پیرے طریقت کے ہاتھ پہ آج بھی اگر کوئی بیعت کرتا ہے تو میرے شیخ اس کو سب سے پہلا پیغام یہ دیتے ہیں اے انسان ہاتھوں سے کام کر زبان سے باتیں کر لیکن اپنے دل اور خیال کو ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رکھ اللہ کے ذکر سے آباد رکھ اگر سکون چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے اے انسان تو دنیا کی آسائشوں میں سکون ڈھونڈتا ہے تو دنیا کی لذتوں میں سکون ڈھونڈتا ہے کوئی یورپ جاتا ہے اور موسم کی لذتوں میں سکون ڈھونڈتا ہے کوئی محلات میں سکون ڈھونڈتا ہے کوئی عورتوں کے پہلوں میں سکون ڈھونٹا ہے کوئی دولت کے امبار میں سکون ڈھونٹا ہے کہیں اقتدار کی بچھی ہوئی کرسیاں سکون آور سمجھی جاتی ہیں ان میں سے کوئی چیز دل کو سکون نہیں دیتی یہ وقتی طور پر دل تو بھیلا دیتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اے انسان میں تیرا خالق ہوں تو سکون چاہتا ہے لا تجھے بہتری تیری جیسی میں جالتا ہوں کوئی اور جال نہیں سکتا تجھے سکون ہی چاہیے لا آہ میں تجھے بتاتا ہوں میں نے تیرے لیے سکون کہاں رکھا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب تم میرا ذکر کرو میرا ذکر تمہارے دلوں کو سکون دے گا میرا ذکر کرو میرا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے ناظرین و حاضرین میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے دولت اتنی ہے جس کی انتہا نہیں اقتدار بھی ہے محلات میں سوتے ہیں سولے کے بستروں کی مالد ان کے ایک محل ہے سولے کے بستروں کی مالد وہ آرام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے کہتے ہیں جناب پیسے سے سب کچھ خرید لیا اگر نہیں ملا تو سکون نہیں ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں چٹائیوں پہ سوتے ہیں لیکن یہ کہتے کہتے سو جاتے ہیں سکون کی نیند کے کتنی تسکیل میسر ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ جوپڑیوں میں میں نے سکون سے لوگ رہتے دیکھے ہیں اور محلات میں میں نے بیچینی سے تڑپتے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بس فرق یہ ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے زندہ اور مردہ کی طرح ہے اور اللہ کے ذکر میں سکون کیوں نہ ہو جب اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا میں ذکر کر لے والوں کا اس سے بڑی جزا کیا بھیال کر سکتا ہوں اللہ فرماتا ہے تُو میرا ذکر کر اور میں تیرا ذکر کروں گا تُو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا حضرت ثابت بنانی کہتی ہیں ایک گفہ حضرت ثابت بنانی نے کہا کہ مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ میرا ذکر کرتا ہے آپ کو بتا ہے آج بھی لوگوں کی عادت ہے بات سنتے نہیں ہے لیکن فتوے کے لیے کلم تیار ہو جاتا ہے تب بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ایک دم حالات بگڑ گئے ان لوگوں کے ابھی اس کے اوپر پتوہ لگاتے ہیں یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے وقت کا بتا ہے جس میں اللہ میرا ذکر کرتا ہے وہ اللہ والے تھے وہ اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے اس وقت کا بتا ہے کہا کبھی قرآن کی آیت نہیں پڑی فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا جتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اس یقین سے کرتا ہوں یہاں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں وہاں وہ میرا ذکر کر رہا ہے وہاں میرا ذکر کر رہا ہے آج دنیا میں غوث آزم کے نعرے لگتے ہیں نا یاد رکھئے گا خانکہوں میں شرک کا کوئی تصور ہی نہیں ہے خانکہوں نے شرک کا تصور دور کیا ہے جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے جو یہ تصور کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی ذاتی خزانے رکھنے والا ہے وہ مشرک ہے خانکہوں میں شرک نہیں ہوتا لیکن آج اگر غوث آزم کے نعرے لگ رہے ہیں دنیا میں آج اگر دنیا کے کالے کالے میں داتا داتا ہو رہی ہے آج اگر حضرت خاج عبدالکریم کا فیضان پوری دلیہ میں کھاٹے مارتے سمندر کی طرح پھیلا ہے لوگوں نے دھماکے کر کے بھی دیکھ لیے لوگوں نے فتوے لگا کے بھی دیکھ لیے لوگوں نے ہر طریقے سے روک کے دیکھ لیا ان اللہ والوں کا ذکر نہیں رکا اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے فذکرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ان اللہ والوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا آپ کوئی سو دھماکے کر لیں سو پتوے لگا لے تا سبح قیامت اللہ والوں کا نام چمکتا رہے گا اور فیض بڑھتا رہے گا ان کا نام چمکتا رہے گا اور ان کا فیض بڑھتا رہے گا اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تم دنیا میں میرا ذکر کرو میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا تم دعا و سوال کے ذریعے میرا ذکر کرو میں جود و عطا کے ذریعے تمہارا ذکر کروں گا تم توبہ استغفار کے ذریعے میرا ذکر کرو میں بخشش و مغفرت کے ذریعے تمہارا ذکر کروں گا تم اطاعت و عبادت کے ذریعے میرا ذکر کرو میں رحمت و رحمت کے ذریعے تمہارا ذکر کروں گا تم راحت و سکون کے وقت میں میرا ذکر کرو میں بلاؤں اور مصیبتوں میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی جب تمہارے پہ سکون کا وقت ہو تو تم اللہ کا ذکر کرو اپنے اچھے وقت میں اللہ کا ذکر کرو جب تم اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہارے پہ برا وقت آ جائے اور تمہارا رب تمہیں یاد نہ کرے تمہارے پہ برا وقت آ جائے اور تمہارا رب تمہیں یاد نہ کرے اللہ کے ذکر کی تین اقسام ہیں سب سے پہلی قسم جس کا ذکر ہوا وہ ذکر باللسان ہے انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے پھر جب انسان زبان سے ذکر عادت بنا لیتا ہے تو ایک منزل آتی ہے منزل آتی ہے ذکر بالقلب کی کہ انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن انسان کے دل کی دھڑکنیں اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں انسان کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر آگے ایک منظر آتی ہے ذکر بالجواہر کی کہ تب انسان کا جسم کا حصہ حصہ اللہ کا ذکر کرتا ہے حضرت شیخ فرید حجین اتار ارشاد فرماتے ہیں تمام عزائے جسم کا اپنا ذکر ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے انداز میں ذکر میں مصروف رہے استماع قول حق یہ قان کا ذکر ہے قرآن و حدیث سننا اللہ کی باتیں سننا حضور کی حدیث سننا اچھی باتیں سننا فوش کلامی نہ سننا استماع قول حق یہ قان کا ذکر ہے اور تصویح و تحلیل کرنا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہر وقت اللہ کا شکر کرنا ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ اس کا شکر کرنا فوش کلامی سے بچنا غیبت سے بچنا یہ زبان کا ذکر ہے پھر آپ فرماتے ہیں آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر غور اور فکر کرنا اور تدبر کرنا یہ آنکھ کا ذکر ہے دکھی غریبوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے مساجد اور محاپلِ ذکر اور نیک جگہوں پہ جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد میں تڑپنا اور اس کی آرزو میں مچلنا یہ انسان کے دل کا ذکر ہے سرخیلِ نقشبن ہمارے پیرِ طریقت حضرت شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقت و ذکری رفع الغفلہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذکرِ انسان سے غفلت کو دور کر دیتا ہے ذکر غفلت کو دور کر دیتا ہے انسان میں جدی غفلتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر اس کو غفلتوں سے بچا لیتا ہے ذکر کرنے والوں کے بے پناہ پزائل حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے بقاری میں یہ حدیثِ قدسی موجود ہے اللہ قریبِ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جو میرے بارے میں غمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہوں اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہوں اللہ فرماتا ہے وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے میں تنہائی میں اس کا ذکر فرماتا ہوں وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور وہ ایک قدم میری جانب آتا ہے میں دس قدم اس کے قریب آتا ہوں میں دس قدم اس کے قریب آتا ہوں میں نقشبندی ہوں اور نقشبندیوں کا اور بالخصوص ہماری خان کا اہم ترین معاملات میں سے ایک معاملہ ذکر بالجہر ہے اللہ کا ذکر کرنا ذکر بالجہر کا میں استدلال حدیث سے کرتا چلوں حدیث سے کرتا چلوں الحمدللہ نقشبندی ہوں الحمدللہ مجددی ہوں اور مجھے مجددی ہونے پہ ناز ہے مجھے مجددی ہونے پہ ناز ہے الحمدللہ جب بخاری میں موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم مجلس میں میرا ذکر کرو میں تم سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا محدثین کہتے ہیں مجلس میں ذکر کرنا یہ ذکر بالجاہر کی دلیل ہے ذکر بالجاہر کی دلیل ہے اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا جب حضور نماز پڑھا لیتے صحابہ اتنا اونچا ذکر کرتے ذکر پلچار کرتے کہ مجھے میرے گھر میں ذکر کی آواز آتی اور میں سمجھ جاتا کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا لی ہے ذکر قفی کی آواز گھر میں کیسے جائے گی ذکر قفی تو اگر خالصتا اللہ کے لیے کیا جائے ریاہ کے لیے نہیں تو سات والے پندے کا آواز نہیں جاتی اگر گھر تک بات پہنچی تو پتا چلا یہ صرف ناقشبنتی نہیں کرتے بلکہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ ذکر بلچار کیا کرتے تھے حضور کی مجلس میں صحابہ ذکر بلچار کیا کرتے تھے لیکن اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ذکر قفی بھی اللہ کا ذکر ہے ذکر بلچار بھی اللہ کا ذکر ہے جس کو وہ کر کے لذت ملتی ہے وہ اس طرح اللہ کا قرب لے جس کو یہ کر کے لذت ملتی ہے وہ اس طرح اللہ کا قرب لے مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ کے ذکر سے حضور علیہ السلام کے حدیث ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چکر لگاتے ہیں یہ بخاری میں حدیث موجود ہیں زمین پر چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی محفلِ ذکر ہو رہی ہے جس طرح اس وقت ہمیں ایک محفلِ ذکر میں حاضر ہیں اب جب وہ کسی محفلِ ذکر کو دیکھتے ہیں وہ اللہ قریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پلان جگہ پر لوگ تیرا ذکر کر رہے ہیں اللہ قریم فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تھا وہ گزر رہا تھا وہ ذکر کی نیت سے نہیں بیٹھا بس اس نے دیکھا لوگ کٹے ہو کے کچھ کر رہے ہیں وہ تماشا دیکھنے کے لئے بیٹھ گیا یا اس میں سے کسی سے ملنا تھا اس کے انتظار میں بیٹھ گیا وہ ذکر کی نیت سے نہیں بیٹھا وہ تو ویسے ہی چلتے چلتے بیٹھ گیا اللہ قریم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا ایک اللہ والے کی بارگاہ میں قبلہ جعوید اکبال صاحب احلن و سحلن ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک شخص آزر ہوا اور اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے دوائی دیکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں دوائی کھانے کا فائدہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی بکشش تو سمجھ آتی ہے جو ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں جو ویسے ہی گزرتے گزرتے کھڑا ہو گیا اس کا کس کھاتے میں بکشہ دائے گا اللہ والے نے کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ اپنے غلام کو حکم دیا کہ مجھے پنکھا جھولو غلام نے پنکھا جھولنا شروع کیا کہا ہوا آ رہی ہے کہا ہاں آ رہی ہے کہا غلام میرا ہے پنکھا مجھے جھول رہا ہے تمہیں ہوا کیوں آ رہی ہے کہا کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہا جب پنکھا اتنا فیاض ہے کہ ساتھ والوں کو خالی نہیں چھوڑتا تو تمہیں اللہ کو کیا سمجھا ہے جب کوئی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے جو برکت اللہ والوں پہ لازل ہوتی ہے ان کے صدقوں سے وہ بھی بکشا جاتا ہے اوہ اٹھ فریدہ ستیہ تیمیلا ویکھل جا مت کوئی بکشا مل جاوے تو بھی بکشا جا مت کوئی بکشا مل جائے تو بھی بکشا جا ایک دفعہ اللہ والے حضرت بو اصل خنقانی خرقانی ہماری سلسلے کے شیخ ایک دفعہ اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کا نام لو خالی اللہ کا نام لینے کی اتنی برکت ہے کہ تمہاری بکشش ہو جائے ایک حضرت اٹھ گئے بو علی سینہ اٹھ گئے بو علی سینہ ایک فلسفی تھے ان کا اپنے علم پر بڑا ناز تھا انہیں کہا یا آپ نے کیسی بات کی خالی نام لینے سے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے انہوں نے کہا اللہ کا نام لو سر بکشش نہیں ہوگی گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے بو علی سینہ اٹھے کہا یہ کیسی بات ہے نام لینے سے گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں حضرت شیخ نے فرمایا گھدے بیٹھ جا بو علی سینہ کا رنگ بدل گیا کہا میں اتنا بڑا عالم آپ مجھے گدہ کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں یہی بتالا چاہتا تھا گدے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا اللہ کے نام میں اتنی تاثیر بھی نہیں ہوگی کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دالے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا اور مجھے یہ کہلے دو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جتنے گناہ ہوگے سبلے لیکیوں میں بدلنا ہے تو جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا وہ اتنا بڑا ولی بن جائے گا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جائے گا وہ اتنا ہی اللہ کا قریب ہو جائے گا لیکن آج کہا جاتا ہے بھی اصل میں ہمارے جو دوست ہیں نا وہ سارے دنیا دار ہیں ہم دنیا دار لوگوں میں رہتے ہیں کالیج میں سب دنیا دار لوگ ہیں آفیس میں سب دنیا دار لوگ ہیں اب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا کریں بے عدبی ہے نا یہ صرف ہیلے بہانے ہے ذکر سے بچنے کے لیے ورنہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ غافلہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے مثال ایسے ہیں جیسے سکش خاص کے اوپر شجر سایہ دار ہو جیسے خوش خاص کے اوپر شجر سایہ دار ہو شجر سایہ دار ہو اس حدیث میں اپنے گفتگو کا اختتام کروں گا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کی خاطر وہ وہاں سے اٹھتے بعد میں ہیں اللہ قریم ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے یا اللہ یا قریم آدھ ہم یہاں پر چاہے حاضرین ہو یا ناظرین ہو تیرے ذکر کی خاطر اتنی دیر بیٹھے یا اللہ قریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ قریم اس مہینے میں ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے یہ پریاد کرتے ہیں یا اللہ تُو ہمیں اپنا قرب اتا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت اتا فرما دے یا اللہ قریم ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ قریم اس مہینے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن یا اللہ ہم ہمارے آنسو اس قابل نہیں ہیں جن کا وسیلہ پیش کی آدائے پر یہ ضرور ارز کریں گے ہم وہی ہیں جن کا لیے تیرے مستبال آنسو بائے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کی آنسووں کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ قریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ قائم رکھ آپ کے فیضان میں مزید بستیں اتا فرما برحمت قیاء ارحم الراحمین